مارین طب کا کہنا ہے کہ بہت سے امراض میں فقائے کرنا یعنی غزا کو کوئی دیر کے لیے چھوڑ دینا بہتر ہے روزے میں انسان صبح فجر سے لے کر مغرب تک یعنی غرب افتاد تک اللہ کی رضا کے لیے ہر کھانے پینے سے ہر بری عادت سے ہر غلط کام سے رکا رہتا ہے یا گکا پیاس رہتا ہے لیکن اگر تیبی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو ایک طرف تو ثواب حاصل کر رہا ہے تو دوسری طرف اس کی جسم کے فاصل مادے خارج ہو جاتے ہیں اس کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کا ثواب جو اللہ دے گا وہ الک ہے جسمانی سکون اور روحانی ذہنی دونوں ملتے ہیں زیادہ کھانا وقت بے قد کھانا زیادہ چٹ پٹے مسالے والے چیزیں کھانا یہ سب سہت کے لئے نقصان دے ہیں کیونکہ بہت سی بیماریاں مزے بلاوجہ کھانے پینے سے لاحق ہوتی ہیں اور میدہ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے زیادہ کھانے سے جو چربی جسم پر چڑھتی ہے وہ اسے موٹا کر دیتی ہے لیکن روزہ ان سب تکلیف سے نجات دیتا ہے کیونکہ انسان ایک خاص وقت تک غزہ کھانے سے رکا رہتا ہے ایک ماہ کے روزے ہمیں طریقے سے کھانا سکھا دیتے ہیں اور بلاوجہ کا کھانا انسانی صحت کے لئے نقصان دے ہیں روزہ ہمیں مینہ روی اور منصف کھانے کی تربیت دیتا ہے کیونکہ زیادہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں درد وغیرہ اور اس طرح کی ہزار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں روزہ روزہ دار کو اقتدار سکھاتا ہے برحال روزہ اصول کے مطابق ہوتو زیادہ بہتر ہے یہ چربی، مٹاپا، شگر، پتری، خون کا دباؤ یعنی بے پیشر اور آنچوں کی بیماریاں ان سب کے لئے قائدہ مند ہے